اس کے بعد بھی وہاں فرما لائمو تونہ نہ یہ مرے ہیں نہ آئندہ مریں گے نہ یہ مرے ہیں نہ آئندہ مریں گے بلکہ یہ ایک گھر سے منتقل ہو کر دنسرے گھر میں گئے حضرت محترم بہت مفتصر ہے اس لیے میں گفتگو آگے بڑھاؤں تیسرا لفظ تیسرا لفظ بھلو شہید محالے گو ہر شہید حلاق ہو جائے گی اور حلاق کی دن ہے نگاہت جہاں نگاہت ہے وہاں حلاق بولو تو صحیح جہاں نگاہت ہے وہاں حلاق اور جہاں حلاق ہے وہاں نگاہت میرے آقوں نے فرمایا انہا مسئلہ اہلِ بیتی جیب انتہ مسئلہ شفینات نوح تم نے دے لیا یہ بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی من راکے بہا فانجا جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا نجاہت پا گیا جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا نجاہت پا گیا اور جہاں نجاہت ہے وہاں حلاق ہے جہاں نجاہت ہے وہاں حلاق ہے اور شونہ اہلِ سنت کا بچہ بچہ اہل ہو کر نجاہت پا جگا ہے تمہاری آئے کاملین کی بات کرتے ہو مزرگانِ دین کی بات کرتے ہو وہ تو بہت بلد مرتبے والے ہیں یہاں بچہ بچہ اہلِ بیت کی محبت سے شرزار ہے ہائے کاملین ہے کہ آتا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نورگاں جو میں آتا تیلہ ہے کہ نہیں جس کا تیلہ بولو ہے کہ نہیں اور گلی گلی میں کی آواز ہماری پونج دیا کہ نہیں اور پاکستان ہی نہیں آلم اسلام میں نہیں نہیں یورک کی گلی گلی میں تیری نسلے پاک میں ہے تیری نسلے پاک میں ہے اور تُو ہے عینِ نور تیرا صدرانہ نورگاں حضیات محترم جب نجات پالی مر رہ کے بہات سا نہ جاؤ تو پھر ایک مدردان دین کے مطالب حلاق کا کبھی پسکر بھی نہیں کیا جا سکتا اب آخر میں ایک قرآن کی آیت پڑھنی چاہتا ہو قرآن سنیں گے نا اب تک میں نے قرآن حدیث ہی پڑھا ہے اور آخر میں ایک ایسی نسلے پڑھیں پہلے سپارے سے ٹھیک ہے کیونکہ پہلا عہومن سب کو یار ہوتا ہے فَمَا كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَتُمْ تم امواتا واحیاتكم ثم یمیتكم ثم یحییكم سمجھلے والے سبحان اللہ کیا دو ثم یحییكم ثم یلیه ترجاون ہم شیر پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں لیمِ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں سواب بھی ملے عقیدہ بھی بنی سواب بھی ملے جن بزرگوں کی مگاہی کرم کا سکتا ہے میرے سرکانِ بادشانی علی پوری کی مگاہی ہے دسکتا ہے ہم پڑھتے ہیں قرآن اور عقیدہ بتاتے ہیں کئی سرکتاں سرو نہ گرنو تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے تم تم امبادا تم مردہ تھے فاہیا تم اس نے تمہیں زندہ دیا ثم یحییكم پھر تمہیں موت دے گا ثم یحییكم پھر زندہ کرے گا ثم یلیه ترجاون پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے نصے قطعی میں قرآن نے بتایا ایک تو یہ زندگی ہے جو آدم سے وجود میں آگئے اس کے بعد موت آئے گی قبر میں پھر زندگی ہی لے گی قبر میں مر جائے ہو نہ دے جیڑے تین مر جائے باست پر یہ آخری شہر ہے میرا وقت پورا ہو رہا ہے مر جائے ہو نہ دے جیڑے تین مر جائے تین مر جائے شاٹا ہے ہاریت تاجدار زندہ شاٹا نبید اندہ شاٹا علی زندہ شاٹا بہریتا وہ تاجدار زندہ میرے علی زندہ غوشے چلی زندہ شاٹا ہے ہاریت مدار زندہ اپنے بچانیاں رجویہ دی پیجا تھے ہے سردار زندہ ہے سردار زندہ مجھے بتاؤ جب خاجر حجمیری زندہ ہے جب داتا حجمیری زندہ ہے جب قرب زندہ ہے جب ولی زندہ ہے تو نبی زندہ جو نہیں اور جب تمام انبیاء بلکہ انبیاء تو نبی ہیں شہید امدی ہیں شہید اور شہید جلدہ ہے کہ نہیں بولو جن کا جیدہ ہے قرآن پڑھ دوسرے سپارے سے وَلَا تَبُولُوا نِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ مَنَا خَبَدَا جو میرے رسلے میں جان دے دے اسے مردہ مَنَا خَبَدَا نَا دَوَوْا پَدْتَلُوا مَنَا خَبَدْتَلُوا فَرْحَابِ دِنْدَا کہنا تو کجا لا تَحْتَبَدْنَا لَجِنَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا ان کو کبھی سید میں مردہ گمار بھی لگرنا میں نے جواب تو دے دیا سوال آپ کے جہر میں آئے ہیں آئے ہیں وہ لوگ کہا کرتے رہی دیکھو روئے ان کی نکل گئی آگ نے دمیر میں ان کو اردف نہ دیا بیدیاں بچے یتیم ہوگئے براسل تقسیم ہوگئے تم کیسے زندہ کہتے ہو میں کہتا ہوں مولانا شہید کی بیوی بیوہ ہوگئی بچے یتیم ہوگئے براسل تقسیم ہوگئی انشاء کے باوجود شہید زندہ وہ امتی ہو کر زندہ تو میرا آتا امام الانبیاء ہو کر زندہ حضور امام الانبیاء ہو کر تو زندہ ہم اللہ جس تاقیدہ ہے دہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے ایسی زندگی ایسی حیات سنیے میرا نبی صرف زندہ نہیں بلکہ حیات ہی نہیں حیات پاس جائے بس ایک حدیث پیش کرنی چاہتا اسے بات اجازت بخاری کی حدیث ہے اخدیت نے نبی ساتھ انفیحہ سلم یوم خیبر خیبر کے دن نبی کریم علیہ السلام کو ایک بطری کا گوشت پیش دیا گیا ہے جس میں سے حرمی نا ہوا تھا جس میں اب نبی کریم علیہ السلام نے انگوشت مبارکہ اس سے لگائی اور مصبت والوں اللہ کو ہر مصبت سلامت رکھے اللہ اس مصبت کو پا قیامت نہیں پا قیامت بھی سلامت رکھے انگوشت نبو پت سے گوشت کی مصبت ہوئی اور وہ بوت جس پر تیر موتیں واقعہ ہو چکی ہیں سمجھنا بات کو پہلی زبا ماری جاندار مکڑی کو زبا کیا ایک بوت پھر اس کو پتایا اگر ایک جاندار کو ہاتھ پہ رکھ دیں ملے گا یا نہیں ملے گا دوسری موت پھر اس میں فہر ملایا تیسری موت تیر موتیں جس پر ماتیاں ہو چکی ہیں میرے نبی کی انگوشت مبارک اس سے ٹھیک ہوئی تو مددہ ہوتاں بھول پڑی تیر موتیں تیر موتیں زبا والی موت جلنے والی موت زہر والی موت جس جاندار پر واقعہ ہوئی انگوشتے لگوں پر ٹیک ہوئی وہ دنہ ہو کر بھول پڑی جس کی انگوشت ٹیک ہونے تھے عمری مبارک لگ جانے سے وہ تین مرتبہ مرنے والا جانور بولتا ہے زندہ ہوتا ہے وہ خود زندہ جو نہیں وہ خود زندہ جو نہیں میرا نبی زندہ بولو میرا نبی بولو مدینے والا نبی بس تو آکے چہرے والا نبی وہ نہیں اس کے ساتھ مگنے والا ہر پائی زندہ شدید بھی زندہ فاروق بھی زندہ حسن بھی زندہ حیدر بھی زندہ حسن بھی زندہ حسین بھی زندہ اور یا بھی زندہ مومین بھی زندہ محمد اللہ حسین بھی زندہ موسیقی 贅